بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اور مرکم تو آج چینل پاک فوٹ سیکرر فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی بہت زبع دس سا شاہی متنجن تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی چاوہ لیا ہے ہاف کے جی ہم نے چینی لیا ہے کٹے ہوئے بادام لیا ہے کھویا ہے ہمارے پاس کٹا ہوا ناریل علمیوہ ہے دو ادد لانگ ہیں دو ادد ہری لائچی اور ایک چھوٹا ٹکڑا داجینی کا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم نے ایک برطن میں جو ہے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم نے چاول اس میں ایڈ کر دینے ہیں چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا تھا سب سے پہلے ہم جو ہے وہ چاولوں کو بوائل کر لیں گے دو کنی چاولوں کو ہم بوائل کر لیں گے اور آپ لوگ اس ریکویسٹ کریں گے کہ میں چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں جی فینس تو چاول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اس کا ایکسٹرا پانی ساتھی ہم نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی لیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہم نے ڈرائی فروٹس لیے تھے بادام کٹا ہوا ناریل اور کشمیش ان کو ہم جو ہے وہ ڈرائی روز کر لیں گے اس طرح سے کچھ سیکنڈز کے لیے ہم نے ان کو ڈرائی روز کیا ہے تو اب ہم ان کو علیدہ برطن میں نکال لیں گے اور اسی گھی میں جو ہے ہم کھوئے کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے کھوئے جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے بھی علیدہ برطن میں نکال لیں گے ساتھی ہم نے جو ہے ایک باور میں جیلو کلر ایک باور میں گرین اور ایک باور میں ہم نے ریڈ کلر لے لیا ہے اب ہم نے جو چاول بوائل کر لیے تھے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے پہلے جو ہے ہم ریڈ کلر میں چاول ایڈ کریں گے اس طرح سے جو ہے وہ ہم چاولوں کو کلر کر لیں گے سب سے پہلے ہم ریڈ کلر دیں گے چاولوں کو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو متنجن میں جو ہے کلر وہ پھیلتے نہیں ہیں اور زبدست سا جو کلر ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے جی تو ہم نے کلر جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ کلرز اور ساتھی ہم اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے ایک پین میں ہم نے جو ہاف کپ گھی لیا اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جیسے ہی گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الاجی داجینی اور لانگ ان کو تھوڑی دے کیلئے ہم کر کر آ لیں گے تاکہ ان میں سے اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اس طرح سے ان میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی اگر آپ کو میٹھا کم پسند ہے تو آپ اس میں سے چینی کی جو مقدار ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیل کے لیے ملٹ ہونے تک چینی کو ہم پکائیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہم نے ہاف کپ سے بھی جو ہے وہ کم پانی اس میں ایڈ کیا ہے چینی ہماری اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں وائٹ کلر کے جو بائل کیا ہوئے چاول ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے چاول ہم نے ایڈ کر دیا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ چاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے چاولوں میں چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب ہم نے جو کلر کیے تھے چاول وہ اس میں آٹھ کر دیں گے سب سے پہلے ہم یالو کلر آٹھ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ رڈ کلر بھی آٹھ کر دیں گے اس طرح سے آپ متنجن بنائیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا کافی زبردست بن جاتا ہے اور کلرز کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی نہیں ہوتا اس طرح سے اچھے کلرز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ رکے رہتے ہیں ساتھی ہم نے جو ڈرائی فروٹ کو ڈرائی روز کیا تھا وہ اس میں آٹھ کر دیں گے اور کھویا بھی اس میں آٹھ کر دیں گے آپ اس کو ضرور بنائے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمین سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیا کریں ساتھی ہم اس میں چند قطرے جو ہے وہ کیورہ ایسنس کے آئیڈ کریں گے کیورہ ایسنس ہم نے آئیڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے جو ہے وہ دم پر رکھیں گے اب ہم اسے تقریباً جو ہے وہ دس من کے لئے دم پر رکھیں گے تو دس من کا دم ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے زبے دس سے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح سے اگر آپ متنجن بنائیں گے تو آپ لوگوں کے چاول سخت نہیں ہوں گے کافی لوگوں کی شکایات آتی ہیں کہ چینی میں چاول ایڈ کرنے سے چاول سخت ہو جاتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح وائٹ چالوں کی کانٹیٹی بھی ہماری سیم رہی ہے اور باقی جو کلرز ہیں وہ بھی اس میں اچھی طرح سے آ چکے ہیں تو چلیے اب اسے سر کر لیتے ہیں ہمارے زبے دس سے جو شاہی متنجن ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک دینا نا بھولیے گا آپ ہم آپ سے میری نیس فیڈیو میرے تفتہ کے لیے اللہ حافظ